نمشکار آدھا دوستو تو چلی آج پھر ہم آپ لوگوں کے لئے لے کر کہا گئے ہیں دیش اور دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں بریکنگ نیوڈ ہیڈائن ایک ایک کر کے تمام بڑی خبریں آپ کے سامنے لکھیں گے سب سے پہلی اور بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو پانچ راجوں میں ہونے والے ویدان سبہ چناؤں سے پہلے گجرات بی جے پی میں بھاری بھگاوت ہو گئی ہے گجرات کے سیم ویجے روپانی نے اپنے پت سے استیفہ دے دیا ہے اس کے بعد گجرات سے ابھی ابھی ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کئی بی جے پی کے ویکے ٹور گر سکتے ہیں کس طرح سے اس پر بھی آگے ہم آپ کو وستار سے جنکاری دیں گے وہی اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو بی جے پی کی نیتا اور بھوپال سے سادھوی پرگیا سن تھاکر کو لے کر کے دکھت خبر سامنے آ رہی ہے کیا ہے اس کی بھی جنکاری آگے ہم آپ کو دیں گے وہی اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے بنگال میں بھوانی پر سیٹ پر ہونے والے اپ چناؤ کو لے کر کے بی جے پی کا بہت بڑا اعلان بی جے پی نے ممتہ بینر جی کے خلاف اپنے کنڈیڈیٹ کا اعلان کر دیا ہے کونسا وہ کنڈیڈیٹ ہے اور کیا سنگی کرنا آگے ہم آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ گوہ کے اندر بی جے پی کے اوپر کرونا ویکسین کے آکڑوں میں ہیرا فیری کا آروپ لگا ہے کس طرح سے اس کی بھی جنکاری دیں گے وہی اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کسانوں کے لیے ایک اور بڑی خبر کرناٹک کے کسان سنگٹنوں نے بھی اپکرسی کانونوں کے خلاف مودی سرکار کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے کس طرح سے اس کی بھی آگے ہم آپ کو جنکاری دیں گے وہی اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے افغانستان میں تالیبان کے قبضے کے بعد جس طرح سے پنجشیر کے اندر بھاری تناؤ چل رہا ہے بھاری سنگرام چل رہا ہے اس بھی جنکاری مل رہی کی پنجشیر کے لڑاکوں کے ساتھ اب تجاکستان کے ساتھ ایک اور دیشت جو ہے ان کے سمرتھن میں آگیا کس طرح سے اس کی بھی جنکاری دیں گے وہی اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دیش میں بڑتی بیروجگاری کے بعد اب دیش کے ایک سو تیس کروڑ لوگوں کو ایک اور بہت بڑا چھٹکا کس طرح سے اس کی بھی جنکاری دیں گے وہی اگلی بڑی خبر میں ہم کچھ اور اپڈیٹ آپ کو دیں گے اس سے پہلے چھوٹی سے ریکویز کریں گے دوستو کہ اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگی اس لئے ویڈیو کو لائک کر کے دوستو گجرات میں ہونے والے ویڈہان صبح چناو سے پہلے بی جے پی کے اندر بھاری بگاوت ہو گئی ہے کل ویڈیو روپانی جو کی گجرات کے مکتمنتری ہیں انہوں نے اپنے پد سے استیفہ دے دیا تھا لیکن اب جنکاری مل رہی کہ ان کے استیفہ دینے کے بعد ویڈیو روپانی سمر تک ویڈائکوں نے بھی بی جے پی کے خلام مورچہ کھول دیا ہے جنکاری کے مطابق کئی اور دگج نیتہ بی جے پی چھوڑ سکتے ہیں اور کئی بڑے پدوں سے استیفہ دے سکتے ہیں اسی کے بعد جنکاری یہ بھی ہے کہ منسوق مانڈویا کے ساتھ سا نتین پٹیل کو گجرات کا مکتمنتری بنایا جا سکتا ہے یعنی کہ گجرات میں ہونے والے ویڈہان صبح چناو سے پہلے بی جے پی کی مشکلیں بڑھتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ اچانک جو ہے مکتمنتری اسیم جو ہے ویڈیو روپانی نے اپنے پس سے جس طرح سے استیفہ دیا ہے اس سے صاف سنکیت ہیں کہ گجرات بی جے پی میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے بات کرتا ہے اگلی بڑی قبر آری دوستو بی جے پی کی نیتہ اور بھوپال سے سانسا سادوی پرگیا کو لے کر کے ابھی ایک بڑی قبر سامنے آ رہی ہے آپ اس قبر کو دیکھ سکتے ہیں بھوپال سانسا سادوی پرگیا کہ بھوپال اسی عواز پر حادثے کی خبر سامنے آ رہی ہے دراصل بھاچپا سانسا کے آواز پر نرمان کار چل رہا ہے اسی دوران دروازے کی بلکل سامنے کے چیمبر کی کچھی ٹائلز گیر گئی ہے اس حادثے میں سادوی پرگیا کے رشتے دار گھائل ہو گئے ہیں بھاچپا سانسا نے گھٹنا کی جانچ کرانے کی بات گئی ہے اور بتا جا رہا ہے کہ رشتے دار کا ایک جو ہے گھٹنا بھی ٹوٹ گیا ہے اس حادثے میں بھاچپا سانسا کے رشتے دار کا گھٹنا ٹوٹا ہے اور کئی جگہیں فیکچر بھی ہوا ہے سانسا کے رشتے دار کو اسپتال میں بھرتی کرا گیا ہے بتا جس وقت حادثہ اس وقت بھاچپا سانسا بھی اپنے رشتے دار کے ساتھ ہی تھی یعنی کہ پرگیا سیم تھاکور وہاں پر تھی لیکن بال بال جو ہے پرگیا سیم تھاکور بچ گئی ہیں تو یہ ایک اور بڑی خبر جو کی جو ہے مدی پردیس سے سامنے آ رہی ہے پرگیا سیم تھاکور کو لے کر کے بات کرتے ہیں اگلی بڑی خبر کی اگلی بڑی خبر آرید دوستو پشم منگال کے اندر بھوانی پر سیٹ پر ہونے والے اپچناوں سے پہلے بی جے پی نے بھی اپنے جو ہے کنڈیڈیٹ کا اعلان ممتہ بنرجی کے خلاف کر دیا ہے آپ اس قبر کو دیکھ سکتے ہیں پشم منگال اور تمیلانڈو سمیت پانچ راجوں میں راج سباہ کی چھ سیٹوں پر بینر جی نے بھوانی پروز ویدان سباہ سیٹ سے اپچناوں لڑنے کا فیصلہ کیا ہے سیم ممتہ بینر جی کے جیتنا اتنا آسان نہیں بتا جا رہا ہے کیونکہ بی جے پی نے ان کے خلاف میدان میں پریانکہ ٹیبریوال کو اتارنے کا فیصلہ کر لیا ہے بھوانی پروز چناوں کے لیے بی جے پی نے وکیل پریانکہ ٹیبریوال کو اپنا امیدوار چنا ہے تو یہ بی جے پی کے لیے ایک بڑی خبر ہے اور ممتہ بینر جی کے لیے بڑی چنوٹی کیونکہ یہ ایسی نیتہ کو میدان میں بی جے پی نے اتارا ہے جو اس سے پہلے جو ہے کئی چنوٹ جیت چکی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے کیا ہوتا ہے بات کرتے ہیں اگلی بڑی خبر کی اگلی بڑی خبر آرہی ہے دوستو گوہ کے اندر بی جے پی کے اوپر لگا گمبھیر آروپ آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں پردان منتری نرندر موڈی دوارہ گوہ گوہ کی پہلی خوراک کا سو پرتشت ٹیکہ کرنے کے لیے بدھائی دینے کے ٹویٹ نے تٹی راج میں ویوات کھڑا کر دیا ہے کانگریس نے اس دعوے پر سوال اٹھایا ہے اور بھاچپا پر آکڑوں میں ہیرا فیری کرنے کا گبھیر آروپ لگا دیا ہے گوہ کے نیتہ پرتپچ پورو مکمتری دیگمبر کامت نے شنیوار کو ٹویٹ کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ یوگ آبادی کے لیے گوہ سے ہم دوارہ سو پرتشت کوویٹ ٹیکہ کرن کا دعوہ بی جے پی سرکار کے جھوٹ کے پیک میں جھوڑا گیا ایک بہت بڑا جھوٹ ہے آسلام ویدن شیل بی جے پی نے اپنے پہلے گوہ کو کھلے میں سونچ مکت گھوشت کیا بعد میں گھوشرا کی گئی کہ گوہ ہر ہر گھر میں نل کے پانی سے جھوڑا ہے جھوٹ جاری ہے اور لگا تار بی جے پی اس ماملے پر بھی جھوڑ جو بول رہی ہے لیکن جس طرح سے گوہ کے اندر یہ کہا گیا کہ گوہ پہلا راج ہے جو سو پرتشت جو ہے کوویٹ جو ویکسینیشن کے ماملے پر جو ہے سامنے آیا ہے اور جو ہے کوویٹ نائٹین کی ویکسینیاں پر لگی ہے یہ پوری طرح سے پھیک ہے اور پوری طرح سے بی جے پی کا کورا جھوٹ جو کی بی جے پی بول رہی ہے یہ آروپ لگاتے ہوئے جو ہے کانگریس پارٹی نے گوہ کی بی جے پی پارٹی کے اوپر گمبھیر آروپ لگا ہے بات کرتے ہیں اگلی بڑی خبر کی اگلی بڑی خبر آرہی دوستو کسانوں کے لیے بڑی خوش خبری آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں دوستو نو مہینے سے دھرنا پردشن دینے والے کسانوں کے سمرتن میں اب کرناٹک کے کسان سنگٹن بھی آگئے ہیں آپ کو ہم ایک خبر دکھا رہے دیکھ سکتے ہیں کہ کرناٹک کسان سنگٹن سنگھ راج گنہ اتپادک سنگھ کے سدسونے کے اندر سرکار کے ویوادہ اسپد کرسی کانون کے ویرود میں سیود کسان مورچہ دوارہ 27 ستمبر کو کیے گئے راشت واتی ویعاپی بند کا سمرتن کر دیا ہے اسوسییشن کے ادھکش کوروبور شانتا کمار نے شنیمار کو کہا ہے کہ ان کے مہا سنگھ کے سدسیوں نے بھی بند کے اوہان کا سمرتن کیا ہے انہوں نے کسان سمرتک راج نیتک دلوں سے اگرہ کیا ہے کہ وہ ان قانونوں کے خلاف کلے طور پر کرسی سنگٹنوں کو سمرتن ویقت کریں اور اس کا ویرود کے دوران جو ہے بھاگ لیں تو کہیں نہ کہیں کسانوں کے لئے اچھی قبر ہے کہ ایک اور بڑا سنگٹن جو کی کرناٹک سے آتا ہے وہ بھی کسانوں کے سمرتن میں اکرسی قانون کے خلاف سڑکوں پر آنے کے لئے اب تیار ہو گیا ہے بات کرتے ہیں اگلی بڑی قبر کی اگلی بڑی قبر آئے دوستو تالیبان کے افغانستان کے قبضے کے بعد جس طرح سے پنجشیر میں سنگر چل رہا ہے اس کو لے کر ایک اور بڑی قبر سامنے آ رہی ہے آپ اس قبر کو دیکھ سکتے ہیں دوستو جانکاری کے مطابق اب پنجشیر میں جس طرح سے عمراللہ سہلے کے جو لڑاکے ہیں ان کیا سمرتن تجاکستان ابھی تک کر رہا تھا لیکن اب اس بیچ خبر آ رہی ہے کہ روس کا بھی ساتھ اب پنجشیر کے لڑاکوں کے ساتھ آ گیا ہے جانکاری کے مطابق بختربند واہن اور ہتھیار روس نے جو ہے پنجشیر کے لڑاکوں کو بھیج دی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ایک اور بڑی خبر جو افغانستان سے سامنے آ رہی ہے یعنی کہ روس بھی جو ہے عمراللہ سہلے کے لڑاکوں کے ساتھ آ گیا ہے بات کرتے ہیں اگلی بڑی خبر کے اگلی بڑی خبر آ رہی ہے دوستو دیش کی ایک سو تیس کروڑ جنتہ کو ایک اور بڑا چھٹکا آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں دوستو دیش میں لگاتار مہنگائی بڑھ رہی ہے بیروجگاری بھی بڑھتی جا رہی ہے لیکن جانکاری کے مطابق اچھے دن لانے والی بی جے پی سرکار میں اب دیش کی جنتہ کے اوپر ایک اور مہنگائی کی مار پڑھنے جا رہی ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں مہنگائی سے جنتہ کا برا حال ہونے والا ہے اگلے مہینے سے گیارہ فیصدی بڑھ سکتی ہے سی انجی پی انجی کی قیمت یعنی کہ گیس سیلینڈر کے دام جس طرح سے بڑھ رہے ہیں اسی طرح سے سی انجی کی بھی جو ہے اب ریٹ میں بڑھو تری کی جا سکتی ہے تو یہ ایک اور اچھے دن کی جھلک آپ کو دیکھنے کو آپ اس پر کیا سوچتے ہیں دوستو نیچے کمنٹ بس میں ضرور بتائیے ویڈیو کو لائک شیئے چلنگو سبسکرائب ضرور کریں